سیدنا و نولانا محمد مبارک و صلی اللہ علیہ ارشاد الہی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں اس لیے اے ایمان وادو تم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نظرانے بھیجا کرو یہ اللہ تعالیٰ اور ملائکہ کا وظیفہ ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے ہمیں کسرت سے اپنی زندگی میں درود پاک کو ورد کرتے رہنا چاہیے زندگی کا معمول بنا دینا چاہیے کیونکہ یہ وہ عبادت ہے جو کبھی رد نہیں ہوتی یہ مقبول شدہ عبادت ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی درود پاک پڑتا ہے تو میں خود سنتا ہوں ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جو درود پڑتا ہے اس سے لے کر اس کے موں سے لے کر روزہ رسول تک ملائکہ کے تارے باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور براہ راست جو ہے بارگاہ رسالت میں پہنچ رہا ہوتا ہے اس کی بے شمار فضیلتیں ہیں بارہ عمل کی ہے اپنے زندگیوں کو عمل کا نمونہ بنائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ترے سٹ سالہ زندگی سارا عمل ہی عمل ہے کریکٹر ہی کریکٹر ہے پریکٹیکل ہے زبانی باتیں نہیں ہیں سب کچھ کر کے دکھائے ہیں ارشادِ الٰہی لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولَ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسْنَا کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی تمہارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ ہے اس سے اچھا کوئی رول مارڈل ہو نہیں سکتا ایک اچھا باپ کیسے بننا ہے ایک اچھا خامد کیسے بننا ہے اچھا داماد کیسے بننا ہے اچھا تاجر اچھا حکمران اچھا ہمسایہ اچھا شہری اچھا انسان یہ سارا کچھ رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں سب کچھ ملتا ہے حضور کے لقشِ قدم پر چلتے جائیں تو کام یا بھی آپ کے قدم چومنا شروع کر دیں گے حضور کے زندگی صحابہ نے پوچھا سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ناظر کہ حضور کے اخلاقیات کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں تو آپ نے فرمایا کہ تم نے قرآن پاک نہیں پڑھا کہ جی پڑھا ہے تو فرمایا کہ حضور کی زندگی چلتا بھٹتا قرآن ہے یہ کون کہہ رہا ہے کوئی مرید نہیں کہہ رہا اپنے پیر کے بارے میں کوئی عقیدت مند نہیں ہے بیوی کہہ رہی ہے کہ میرا خاون میرے حضور چلتا بھٹتا قرآن مجید ہے قرآن کو مجسم شکل میں دیکھنا ہو تو حضور کی زندگی کو دیکھنا ہو حضور کی زندگی کو کتابی شکل میں دیکھنا ہو تو قرآن پاک پڑھ حضور کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اوڑنا بچھونا اسی کو ہم کہتے ہیں سنتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو کہتے ہیں اسوہِ حسنہ اسی کو کہتے ہیں سیرتِ نبوی تو یہ کرنے سے ہی بات بنے گی باتیں مخاری شریف مسلم شریف ترمزی ابنِ ماجہ سننِ نسائی سننِ ابودعو مشکال شریف ان میں بہت سی احادیثِ مبارکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی درج ہیں موجود ہیں قرآنِ مجید میں بڑی بڑی اچھی باتیں لکھی ہوئی ہیں لیکن اگر اس پر ہم نے عمل نہ کیا تو یہ مہد باتیں ہی ہیں قرآن میں ہوں یا حدیثوں میں ہوں جب تک عملی طور پر اپنی زندگی میں ہم نہیں لائیں گے تو یہ باتیں کوئی رنگ نہیں لاسکتی کیوں؟ کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاک کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے عمل کریں گے تو جہنم مل جائے گی عمل کریں گے جنت مل جائے گی جیسے عمل کرو گے ویسا حل پالو گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال زندگی گزار کر گئے اتنے مڈی دو کلو کی کتاب دے کر گئے حضور نے پریکٹیکل ہی سارا کچھ بتایا کر کے دکھایا حکمرانی کیسے کرنی ہے حکمران بن کر دکھایا بائیس لاکھ مربع میل پر سرطرت قائم ہو گئی تو اس اسلامی سٹیٹ کے پریزیڈنٹ محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ظاہر ہے ریاست چلانی ہے تو اس کے لیے بندے چاہیے تو اپنے ہی تیار کرتا شاگلتوں میں سے سٹوڈینٹس میں سے جنہیں ہم صحابہ کرام کہتے ہیں انہی میں سے ہی حضور کسی کو ڈپٹی کمیشنر بنا رہے ہیں کسی کو ایس پی نامزر کر رہے ہیں کسی کو چیف ڈیسٹریس کسی کو فینانس منسٹر کسی کو گورنر بنا رہے ہیں تو وہ سارا نظام جو حضور نے بنایا چلا کر دکھایا اسے کہتے ہیں ریاست مدینہ اس ریاست کا اصول کیا تھا کہ اگر ایک کتہ بھی بھوکا مر گیا تو ذمہ دار حکمران ہوگا یہ اصول تھے ریاست مدینہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اس کے اندر ہمیں کیا نظر آتا ہے فقیری درویشی سادگی شرافت ایمانداری چانیس سال پہلی زندگی آپ کو سارے لوگ جو ہیں وہ انتہائی شریف انسان مانتے تھے کہتے تھے بہت سچے ہیں کبھی جھوٹ نہیں بولنا بڑے ایماندار ہیں یہ چاریس سالہ زندگی حضور کی پریکٹیکل جو ہے کی کریکٹر ہے ابھی نبوت کا اعلام نہیں ابھی قرآن ناظر ہونا شروع نہیں ہوا یہ حضور کی چاریس سالہ زندگی ہے یہ ساری اہلِ عرب کے اہلِ مکہ کے اہلِ قرآج کے سامنے تھی حضور ان کے سامنے پیدا ہوئے انہوں نے حضور کا بچپن دیکھا لڑکپن دیکھا جوان نہیں دیکھی ساری زندگی ان کے سامنے تھی تو جب اہلانی نبوت ہوا تو وہ اس بات پر سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ جو شخص ساری زندگی جھوٹ جس نے نہیں بولا اس کی یہ بات بھی جھوٹ نہیں ہو سکتے تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے اسلام محبت سے پھیلا ہے اسلام تلواروں سے نہیں پھیلا صحابہ کرام دوسرے ملکوں میں جاتے تھے تو وہ تجارت کرتے تھے تو ان کی زندگی دیکھ کر ان کے دور دریقے عمل ان کے اخلاقیات ان کی ایمانداری ان کی شرافت وہ دیکھ کر دوسرے لوگ امپریس ہوتے تھے متاثر ہوتے تھے تو پھر وہ بتاتے تھے کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بڑھنے والے لوگ ہیں تو پریکٹیکل سے ثابت کرنا ہے ہم نے کہ ہم اچھے مسلمان ہیں صرف مسجد میں آکر مسلمانی کو چیک نہیں کرنا مسلمانی چیک کرنی ہے تو مسجد سے باہر نکل کر امری زندگی میں معاشرے میں جب ہم دکانوں پہ بیٹھی ہوتے ہیں کاروبار کر رہے ہوتے ہیں اس وقت جب گاہک آپ سے بات کرتا ہے ہم کلام ہوتا ہے اس وقت اس بات کو ثابت کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ رہے ہیں اس وقت یہ ثابت کرنا ہے نماز کے وقت نہیں پوری زندگی کو چلتی بھٹی نماز بنائیں کاروبار میں گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں رہ کر دکھایا خود جھاڑو دے دیتے تھے خود آٹا گوند لیتے تھے ازواج متحرات سے پوچھئے حضور کی محبتیں ہم گھروں میں جلاد بن جاتے ہیں فساد نڑائیاں جھگڑے مار کٹائیاں اور گھر سے بات بھی کرتے ہیں تو متقی بن جاتے ہیں مومر بن جاتے ہیں پرہیزگار ٹوپی لے کے مسجد کی طرف کہ لوگ کہیں اچھا ہے اور لوگوں سے کیا لینا مالک کہے کہ یہ اچھا ہے کیوں کہ نہ مسجد دی نہ مندر دی ایک کھیڑ ہے تیرے اندر دی کرسوکت مرد کل اندر دی بندے ویچ مولا بکھی دا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن اپنے زندگیوں کو عملی نمونہ بنانا ہے یہ جو ہم مراد شریف کی محافل کرتے ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ہی ہے لیکن یہ اتنا کافی ہرگز نہیں ہے اپنی زندگی کو پورے کی پورے اسلام میں قرآن پاک میں آتے ہیں کہ تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائے ادورہ پانا اللہ کو پسند نہیں ہے دورنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا سراسر ہوم ہو یا سنگ ہو جا یا ادھر کا ہو یا ادھر کا ہو آدھا تیتہ آدھا بٹے ہیں یہ رویہ اللہ کو پسند نہیں ہے شریف آنا زندگی گزارنا یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے حضور نے اپنے جان کے دشمنوں کو بھی معاف فرماتی تیرے کردار پر دشمن بھی انگلی کر نہیں سکتا تیری گفتار تو قرآن ہی قرآن ہے ساکھ یہ ساکھ یہ کوسر اس دنیا میں تشریف لائے تو کیا بتا کر گئے فرمایا اپنے اندر کو درست کرو انسان کے قسم میں ایک لو تھڑا ہے اپنے بائیں طرف اشارہ فرمایا صحابہ کرام کے درم میں ٹھے ہوئے اگر یہ ٹھیک ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے اگر یہ خراب ہے تو سب کچھ خراب ہے اور یہ انسان کا قلب ہے قلوب المومنین ارش اللہ تعالی مومن کا دل اللہ کا عرش ہے انشاد الہی انسانو سر ریوانا سر رہو انسان میرا راز ہے میں اس کا راز ہوں لقد خلقنا الانسانا فی احسن تکوین میں نے انسان کو آس سندرین انداز میں پیدا کیا اور تاج خلافت اس کے سر پر رکھ بیا ان نے جائل فی الاند خلیفہ اسے اپنا خلیفہ بنایا مگر ہمیں پتا نہیں اللہ فرماتا ہے میں تمہارے اندر ہوں تم مجھے دیکھتے کیوں نہیں میں تو تمہاری شارت سے زیادہ قریب ہوں اچھا اللہ شارت سے بھی زیادہ قریب ہے تو ہمیں اللہ سے دوست نہیں کرنے کا شوق کیوں نہیں حدیثیں بری پڑی ہیں درجنوں حدیثیں ہمسائے کے حقوق ہمسائے کے حقوق کے بارے میں جب وہی اے الہی آ رہی تھی بار بار جبرائیل اے اسلام آ رہے تھے تو حضور فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر ہوا کہ کہیں وراثر کے اندر ہمسائے حصہ دار نہ بن جائے تو ہم کیسے ہمسائے ہیں اس کا ہم نے جائزہ لینا ہے کہ اس دیوار کے اس پار جو ہمسائے رہتا ہے اس کے ساتھ ہم نے کیا صلوق کیا یہ دیوار آپ کے سینے کے ساتھ یہ جو دیوار ہے اس کے اس پار کیا ہے اللہ کی ذات وہ ہمارے ساتھ ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ ساتھ ہے اس ہمسائے کے ساتھ ہم نے کیسا صلوق کیا جیسا کریں گے ویسا بھریں گے تو اپنے خدا کے ساتھ دوستی کرنی ہے تو پھر اندر کھوج لگائیں کیوں کہ انسان کا جو یہ پانچھے فٹ کا ڈبا جسے کہتے ہیں حضرت انسان یہ کوئی معمولی بات نہیں یہ کوئی چھوٹی چیز ہے حضرت سلطان اللہ نے فرماتے ہیں چودہ تبق دیلے دے اندر تم بھاگن تانے چودہ تبق ساتھ زمینہ ساتھ سمار کتنے بن گئے چودہ تو وہ کہتے ہیں ساری کائنات تیرے اندر ہے مگر تجھے پتا ہی نہیں چودہ تبق دیلے دے اندر تم بھاگن تانے جو کوئی مہرم دلدہ ہو سوئیو رمز پچھانے تو اس کے لئے ہمیں رجوع کرنا پڑے گا اسلام کا جو دیپارٹمنٹ ہے صفائی قلب و باطن کا جو اندر کی صفائی کرواتا ہے اسے کہتے ہیں شعبہ تصوف و طریقت یہ چودہ سو سال سے اسلام کا یہ دیپارٹمنٹ کام کر رہا ہے یہ خان کا ہی نظام یہ درگاہیں آستانے درباب کسی نے سوال کیا کہ خان کا ہونے دنیا کو کیا دیا معاشرے مجھ سے کسی نے سوال کیا میں نے ارز کیا کہ آپ یہ بتائیں چودہ سو سال کی اسلام کی تاریخ گواہ ہے خان کا ہونے معاشرے کو کیا نہیں دیا یہ بتائیں خان کا ہونے لکھوں کروڑوں کافروں کو مسلمان بنا کر اسلام کے جھولی میں ڈال دیا یہاں برسگیر پاک وحید کے اندر کوئی نبی تو نہیں آئے اسلام تو ادھر آیا تھا عرب کے اندر مکہ مدینہ میں تو یہاں اسلام کیسے آگئے ہے یہ تو کفرستان تھا تو تاریخ ہندوستان یہ ہسٹری یہ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ علیاء کاملین بزرگان دین صوفی اکرام کی محنتوں سے مشکتوں سے محبتوں سے یہ کفرستان اسلام کا گہوارہ بن گئی اور اس میں سر فیرست جو نام گرام میں آتا ہے وہ سلطان الحند خواجہ خواجگان حضرت خواجہ موئیل تین چشتی اجمیری شہنشاہ غریب نواف نائب رسول فیل ہند نائب رسول بنا کر حضور نے مدینہ منورہ سے آپ کو بھیجا اور ننانم لاکھ مسلمان اپنی نگاہ کی میاں سے کیے یہ پنتیں بڑی طویل ہیں اکل خواجہ نصیر الدین چراغ دیل مقدم ملاودین علی احمد صاحب کلیری حضرت بہاودین ذکریہ ملتانی حضرت مجدد الف ثانی حضرت زنون مصری مجدد الف ثانی بھائی وزید بستانی سلطان باہو لانش باز کلندر ملے شاہ اتنے ہزاروں نام ہیں نام لیتے رہے رات ختم ملتانی